موسیقی 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 کہ میری نمازیں میری تمام عبادتیں میری زندگی میری موت یہ سب کے سب اللہ کے لیے وہ اللہ جو باید اولا شریک ہے اسی نے مجھے اس عامل کے معمول کیا ہے اور میں اس کی بارگاہ میں سب تصمیم خان کرنے والوں میں سب سے پہلی فاتھ ہوں عزیزہ نے مطلب عیسیٰ کریمہ کے زہر میں گفت کو مختلف والوں سے دردی پیان تک پہنچی کہ اسلام اس اہمترین دین کلام ہے جو انسانوں کو ایک عظیم مرکز سے وابستہ کرنا چاہیتا ہے اور اس مرکز کلام ہے مرکز توہید اور توہید کے سنسرے میں اس وقت میں صرف اتنا خص کرنا چاہوں گا کہ توہید کی تین قسمیں ہیں یا کہ سبھئے کہ توہید کے تین ملہ رہے ہیں پہلنا ملہ رہا ہے توہید فضاء کا ظاہر ہے کہ ہر مرکز اپنے لئے کچھ خصوصیتیں رکھتا ہے اور جب تک ہم اس مرکز کے تمام خصوصیاں سے واقف نہیں ہوگی اس وقت تک ہم مرکز سے اسے طور پر وابستہ بھی نہیں ہو سکتے ہیں توہید کے کیا خصوصیاں تھیں اسی سلسلے میں یہ چل کرو کہ پہلی منزل یہ ہے کہ ہم توہید فضاء کی ملہ رہے ہوتے ہیں یعنی جس ذات پر ایمان کھائیں یہ سوچ کے کہ وہ ہمارا پالنے والا ہے وہ ہمارا خالق ہے وہ ہمارا مالک ہے وہ ہمارا نازخ ہے تو ہم اس کی ذات پر ایمان آنے کے ساتھ ساتھ اسے بہت دولہ شریف نہیں ماندے یعنی کسی کو بھی اس کی ذات میں شریف نہ پرار دیں یہ ہے کوئی فضاء اس کے بعد اس مرکز میں آگے لڑنے کا دوسرم آیا رہا ہے توہید فصفاء یعنی جس طرح ہم ذات میں اس کو بہت دولہ شریف ماندے ہوں اسی صورت سے ہم صفت کے دبعہ سے بھی ایٹیپیوٹس کے عبادت سے بھی اس کو بہت دولہ شریف ماندے نظار میں کسی کو اس کا شریف آتے ہیں اس کی صفتوں میں کسی کو اس کا شریف آتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیسہ مرحلہ ہے توہید تلسل لگے توہید فلعبادہ یعنی جس طرح ہمارے لیے اس مرکز کی پلندیوں تک پہنچنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اندہ کی ذات میں کسی کو اس کا شریف نہ دیں اس کی صفت میں کسی کو اس کا شریف نہ دیں اسی لئے اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم عبادتوں میں اس کی بندگی میں کسی کو اس کا شریف نہ دیں یعنی بندگی سیس اپنے برپر دکار کی نہ نفس کی بندگی بندگی ہونا چاہے نا عریشان امارتوں اور مہدد بندگی ہونا چاہے نہ چورل کی ہکاری بندگی ہونا چاہے نہ iskida بندگی ہونا چاہئے نہ نہ خاموش چیزوں کی بندگی ہونا چاہیے نہ بولنے پاری چیزوں کی بندگی ہونا چاہیے نہ انسانوں کی بندگی ہونا چاہیے نہ شہدانوں کی بندگی ہونا چاہیے اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لئے پہلے گئے ساف ساف قرآن میں اس بات کا اعلان کر دیا ہم نے تمام انسو جن کو انسی کسی کو بیدا نہیں کیا لیکن اس لئے کہ وہ بندگی کریں گری کے بادر کریں اور یہی آیت ہے جس کی توضیح کے سزلے میں جس کی تفتیر ارشان کرمائی ہے ہمارے آر کے تیسرے امام جس کے ہم فرشیات آر رہے تھے فضل رسول حسین صدقہ سیدو شہدہ حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ نے تمہیں کس لئے پیدا کیا ہے تو قرآن کہہ رہا عبادت کے لئے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں اپنی معرفت کے لئے پیدا کیا حضیان مطرح بار سے لوگ یہاں پہ تنسوز ہو جاتے ہیں کہ قرآن تو کہہ رہا عبادت کے لئے پیدا کیا امام فرماتے ہیں معرفت کے لئے پیدا کیا یا ہم عبادت کے لئے پیدا ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ عبادت کے لیے میں پیدا ہوگی ہو معرفت کے لیے پیدا ہوگی ہو لیکن یہ confusion اس ہی ذہن میں آئے گا جس نے نہ عبادت کی بارتوں کو سمجھا نہ ہماری فت کی بارتوں کو سمجھا عزیزان احمد رہا عبادت جو اور معرفت میں ڈکراؤں نہیں ہے کنٹروڈکشن نہیں ہے بلکہ عبادت بات کے بعد علیہ کا نام ہے معرفت اس سے پہلے کے بعد علیہ کا نام ہے معرفت اس سے پہلے کے بعد علیہ کا نام ہے لہٰذا آیت میں اور اشاری معصوم میں کوئی ڈکراؤں نہیں ہیں بلکہ دوم کو جمع کر دیگا تو نتیجہ ایک ہی لکھ لے گا قرآن کہنا امام خلطن جنہ پر انسان اتنا لیا عمون امام نے فرمایا لیا عرفون مقصد یہ ہے کہ انسان کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا مگر وہ عبادت جو معرفت کے بعد ہو معرفت کے ساتھ ہو اصلاب آپ پڑھ دے گا محمد وارے پر اور یہی معرفت ہے جو انسان کی نصف عبادت پر کہ ہر عمل کے عجل میں اضافہ کرتی ہے اللہ کی باقعہ میں عمل کو قابل قبول بھی لو چیز بناتی ہے وہ معرفت اور عمل کے عجل میں اضافہ بھی لو چیز کرتی ہے وہ ہے معرفت اور عمل کے وزن کو قابلاتی بھی لو چیز ہے وہ ہے معرفت اس معروفت کو ہمیشہ دے گا تب جا کے بہت سارے مسائل آپ کے لیے حد ہوئے عزیزان مدرم بسا آتا ہے انسان کا عمل بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کا عمل سے بہت معافت ہے اور بسا آتا ہے عمل دیکھ میں میں ایک مختصر تھا مگر اس کا عمل اور اس کا وزن زامن چنانچہ آپ اصول کافی میں ملادہ کرمائیں ہمارے وران کے چھتے امام سادی کے عالی الحمد حضرت امام نے جا فریصہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام نے اس حقیقت کی طرف اشارہ سکھایا ایک واقع کر رہی ہے ایک بندہ خود آتا جو ایک ویرانے میں اللہ کی عبادت ہی کیا کرتا تھا جنگل سستہ دوشانہ آج جگہا ہے کوئی اس کا ساتھی نہیں مسللہ پی چاہتے ہیں عبادت میں بھی عبادتیں ہیں نمازوں پہ نمازیں ہیں سجدوں پہ سجدیں ہیں تذبیعوں میں تذبیعیں ہیں فرشتوں نے بھی دیکھا تو رش کھایا ہے پاندے والے کتنا بڑا عبادت بزار بندہ ہے آخر اس کا حاجر کیا ہوگا کہ مرسومین نے کسی بھی پہلو کو زندگی کے دشنا نہیں چھپایا پاندے والے حاجر کیا ہے ماغور نے اشارہ کیا لوہر محفوظ کی طرف اجازت کی بھی فرشتوں کو آپ جو انہوں لوہر محفوظ کو دیکھا یہ بات دینے میں رہے کہ فرشتے بھی جب تک ظوک میں بردگار ہو مشیعت بردگار ہو اس وقت تک لوہر محفوظ کا مدالیا نہیں کر سکتے لیکن کیمہ میں بست ہوتا ہے کہ کہبائیں بھی رہتا ہے وہ لوہر محفوظ کا مدالیا کرتا ہے اللہ کیا اللہ کیا اللہ کیا فرشتوں نے جب اس کے صحاب کی فیرز دیکھی تو بڑی مختصر آجر بہت مختصر معافلی اب ان کے دار چکے تھے اتنا کبھا عبادت گزار ہاں اتنی عبادتیں کرتا ہے اتنی ریاضتیں کرتا ہے اتنی نمازیں پڑھتا ہے اتنے ستے کرتا ہے جھٹا نہیں سکتے مگر آجر اس کا اتنا مختصر کیا کہ اگر اس کا سبب جاننا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ جانی عبادت ہو چلانچہ جب اجادت ملی تو وہ انسان جو بھیس میں آئے اور انہوں نے اس کے ساتھ عبادت شروع کر دی مصادہ بچھان جائے جو لیکن فکر یہ ہے کہ تبھی وہ عبادت سے فارغ ہو تو گفتگو کا سزرہ شروع کیا ہے اسی انتدار میں تئی دن گلا گئے ایک دن اس نے عبادت سے درہ سفر اٹھایا تو انہوں نے گفتگو شروع کر دی میرے فیال میں فرشتے تھے لہذا سلام سے ہی گفتگو شروع کر دی اول سلام بانہوں کلام اسلام کی بھی تاریخ سلام کی عبادت بادر کسی کے کسی سے بھی گفتگو ہوتی ہے تو انسان اگر مزاج شناس دے تو کوشش کرتا ہے کہ اس کے مزاج کی منابل گفتگو ایسانوں کے کوئی بات اس کی مزاج میں بان مزاج ہے چونکہ وہ انہاں کہتاں بڑا عبادت مزاج بننا تھا لہذا فرشتوں نے گفتگو شروع کی اور اس کی عبادتگاہ کی تاریخ کرنا شروع کر کہ انہاں نے عبادت کے لیے کتنا بہترین مقام میں انعیت فرمایا ہے ہر طرف سمدارٹہ ہے سکون ہے کہ اس کے ساتھ سکو بھی ہے کہ اس جگہ پہ ہریاریاں اس طرف دو شہدار جگہ ہیں پور بہار جگہ ہیں اور وہ گردن جھکائے پہ ان کی تاریخ تاریخ کرنا ہے جو کہتا ہے کہ دیکھیں میں اکثر سوچتا ہوں کہ میری اس کے بات درگاہ میں تمام خودیاں ہم نے پھرے گئے کہا اے کیا ہے کہا اے کیا ہے کہ جب گرمی کی شیطت ہوتی ہے صورت پڑی تماظت کے ساتھ چمنتا ہے تو دھوٹ کی شیطت میں یہ ساری کے سارے گھاس یہ ساری ہریاریاں جب یہ خان پھول جاتی ہیں خفو خان شاک کے بدل جاتی ہیں کہا پھر کہ میں اکثر یہ سوچا کرتا ہوں کہ میں جس پر ردگاہ کی عبادت کرتا ہوں اگر اس معبود کے پاس کوئی خچر ہوتا ہے تو بچھو کوئی خچر ہوتا کوئی گلاب ہوتا اور وہ آتا ہی ہریاریوں کو چلنا تا یہ بھی سوارت چلی جاتا ہے لامرکیہ جس پر تو اس نے جملہ کہا فریشتوں نے اپنا مسئلہ سے پہتا ہوا پر صاحب بادلے مالے سمجھنے آگیا کہ اس کا حضرت کیوں کم ہے اس لیے کہ اتنا بہا عبادت بہتا ہوتا ہے لیکن اس کی معرفت پس اسی مرکز تک ہو سکی کہ وہ اپنے معبود کے لیے خچر ہوتا ہے اگر جو تو معرفت مختصر معرفت معمولی تو عمل کا حضرت بھی معمولی اس لیے یہ بات میں رکھے گا کہ اللہ کے لدیگ کبھی بھی قوائنٹیٹی نیاب نہیں ہوتی ہے بلکہ ہمیشہ قوائنٹی میں آب ہوتا ہے معبود یہ نہیں دیکھتا کہ جو عمل انجام دیا گیا ہے اس تعداد میں انجام دیا گیا ہے اس مرداد میں انجام دیا گیا ہے کتنی نمازیں پڑھ گئے ہیں کتنے روزے رکھے گئے ہیں کتنے زدہ کیے گئے ہیں کتنی تصویحیں پڑھے گئے ہیں کتنے حج کیے گئے ہیں بلکہ معبود یہ دیکھتا کہ جتنی بے عبادت کی گئی کتنی معرفت کے ساتھ کی گئی ہے تو اس کے ہاں قوالیٹی میں آ رہا ہے قوالیٹی قوائنٹیٹی میں آ رہا نہیں ہے اور جو چیز عمل میں قوالیٹی پیدا کرتی ہے وہ محارفہ محارفہ عمل کے فضل کو لا محبوظ کر دیتی یہ ایک مثال تھی دوسری مثال یہاں عمل لا بے کن بے شمار اور اس کا حاضر محبوظ فضل معمولی لیکن ناریخ میں ایک عمل ایسا ہوتا ہے جو آخر ایک مختصر سا عمل ہے چھوڑا سا عمل لیکن اس کا حاضر اور فضل لا محبوظ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں پیغمبر نے فرمایا تھا ضربتو علی کی احمد صلی اللہ کے افضل میں عبادت یہ سکر ہے علی کی ایک ضربت ایک ضربت عبادت ساکران پہ بھاری ہے ساکران پہ بھاری ہے ساکران میں کون کون ہے ساکران سے مراد کیا گیا ہے پڑھئے قرآن ساکران کی تفضل تلاش کیجئے ساکران سے مراد دو جیدیں دو جیدیں دو پیرانگل جیدیں لہذا اس کی توضیم ہے یہاں تو یہ مراد نہیں نہ ہوگا کہ ساکران سے مراد انفر جن کو عظیم مفروض اللہ کی انفر جن اور یہاں بھی ساکران سے مراد دو جہان ہیں دو جہان آدمِ قلری اور آدمِ سفری تبچھو آدمِ ملکور اور آدمِ مارکتی دو جہان دو آدم عزیز آمی مطرح پیرانگل کیا کریں آلی کی ایک ضربت ایک ضربت ساکران کی عبادت پہ بھاری ہے ساکران کی نماز نہیں کر رہے ہیں ساکران کا روزہ نہیں کر رہے ہیں ساکران کا حج نہیں کر رہے ہیں ساکران کی عبادت کہہ رہے ہیں عبادت میں نماز بھی ہے عبادت میں روزہ بھی ہے عبادت میں حر بھی ہے عبادت میں خونس بھی ہے عبادت میں زکار بھی ہے عبادت میں جہان بھی ہے تو اجزاء محترام اس ضربت کے برمک ملعا فرمائے ترام ملعا کے لن کی یہ مارے فرقہ ایک پہلے کے اوپر پوری کائنات کی انس کی جن کی انگیا کی مرسلین کی شہدہ کی صدیقین کی ملائقہ کی ترمیانِ عرض کی ترام ملعا کے لن کی یہ مارے فرقہ عبادت میں ملکی کی عبادت میں ملکی کی عبادت میں ملکی ہوں گا تو کیا کیمانت میں خلق ہوتا ہے گی جاتا آمامان اللہ اکبر عر Tool ملoup جارے ہڈری یارے خامُ جارے تقوی اللہ اکبر جارے حساب ریاض و رحمہ ہمارے مسارت ہمارے جائی ہمارے جائی ایک ظلمت کا پس اتنا زیادہ جو لوگ پیرامر کی معلومت نہیں رکھتے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب پیرامر نے علی جی محبت نہیں یہ بات کرتے ہیں لیکن یہ بولا نہیں ہے کہ جو اپنے کلام میں تبدو مباللہ سے سکام نہیں لیتا مباللہ کی لبت وہاں پہ جاتی ہے جہاں کمالات میں کمی ہو لیکن جہاں کمارات اس منزل پہ پہنچے ہوئے ہو کہ کمارات کو بیان کرنے کے لیے دفظے ہی نہ ہو تو وہاں مباللہ کی عمل سے ہوگا ساتھ آباتے پر وہ عمل والے بہت پیغمبر نے کہا تھا انہی تاریخ و شکم و سکر ہے بات آئیے دھر آنس کر دوں قرآن ہو رہے لیو ہے چنانچہ قرآن ہو رہے لیو ہے جو ساتھ ہیں ان کے ادر ہر عیدے بار سے آپ کو مماثرہ بگر آئے گی قرآن ہے کلام پر بڑھ دے گا اور اہلِ بیٹھ نے نمائن دنگان پر بڑھ دے گا قرآن کا قدمہ پر بیٹھ کے دنیا کی کسی بھی دبان بھی یہ بسطہ کی یہ بنجائش پائی جاتی ہے کہ وہ قرآن کے تمام مطالبوں کو مفاہد ہم کو سمیٹ کے بیان کر سکے دیکھئے قرآن کا لفظوں میں بیان نہیں مکلتے اور سالیسکی نسان نے نسان کے کارٹر جیسے مولانا خود ایک موقع پر اپنے علم و معرفت کی بلدیوں کو بیان فرمایا یہی تاں میرا موضوع ہے کہ معرفت کوئی انسان کے بلدیوں کو میں ادافہ کرتی ہے کوئی سمجھ سکتا ہے کہ علی کی معرفت کس بارے پہ ہے کس منزل پہ ہے دمچھو کوئی علی کی معرفت کی خلوم کا اندادہ لگا سکتا ہے نولا آم بتائیں دائس بار ہے کہ ہم علی کی معرفت کو سمجھنا چاہتے ہیں کس سے سمجھیں کس سے پوچھیں کس سے ادھر کے آف کریں مولا آم دیان فرمائیں امام نے کہا سمجھنا چاہتے ہو مولا آم کی معرفت کن بلدیوں کی مالک ہے لَوْغُوْشِ فَرْفِتَاؤْاَوْاَنَاَزْدَاَرْتُّوْيَتْنَا ابھی جو آپ کی ذات کی یقین کی بات ہے معرفت پر کم حضیران موطرہ یقین پیدا ہی ہوتا ہے معرفت کے بعد معرفت سے پہلے لیے مالک ہے اس مرحلی کا نام پہل پہلی منزل ہے علم علم پیدا ہوا تو اس سے پیدا ہوتی معرفت معرفت پیدا ہوتی تو اس سے پیدا ہوتا نہیں ہے کی امام کو سی محلے کے طرف شارع کر رہے ہیں کہ اگر میری نگاہوں کے سامنے سے زمین و آسمان کے سارے پر بے تمام حجابہ ہٹا کیا جانے تکی علی کے علم و چکی اور معرفت پہ حضافہ نہیں ہونے پاکے مولا نے یہ جگہا اشارت رہا دیا کتنے اس دہین میں جو سمجھتے ہوں کہ یہ معرفت کی کون سی منزل ہے جس کی طرف علی نشان رہی ہے کتنے سے کتنے سے کتنے سے کتنے ہی پڑھا لکھا انسان ہے کتنے ہی طرف یہ آپ کا انسان ہے آج کے جن پھٹا ہے اس کا انسان میں اس سے پوچھتا ہوں بتاؤ مالا نے یہ معرفت کی کس بلندی کی طرف شارع ہے انسان آجز رہے گا نہیں بتا سکے گا کیوں اس نے کتاب دو میں پہ گنجائشتی ہے لفظوں میں بگن جاشتی ہے کہ علی اس بلندی کو اس میں بیان کرے کیوں اس لیے کہ علی لفظیں نہیں خواہ کریں گے تابہ چھو مدارک کو مفاہین کو انہی لفظوں میں بیان کرنا ہے جو ہمارے درمیان بولی کھٹی ہیں سمجھی جانتی ہیں علی سے لفظ نہیں خواہ کرنا اللہ نے بھی قرآن ناصل کیا تو علی سے قرآن کی لفظیں نہیں ناصل کی اللہ نے علی سے لفظیں نہیں خواہ کی پر کہ بہی لفظیں جو عربوں میں بولی جائی تھی ان کو معبود نے اٹھا لیا تردیب دے دیا تو اس کا کنام مل گیا تردیب دے دیا تو موجزہ مل گیا تو معبود نے بھی انہی لفظوں میں اپنا کنام آتی تھی جو پہلے سے بولی آتی اہلِ بیت میں بھی حقائقوں مالف کو اور اپنے فرائلوں کمالات کو بیان کیا انہی لفظوں میں بیان کیا ہے جو پہلے سے بولی جاتی تو اب لفظوں میں جتی بنجائش ہوتی اتنا ہی بفظوں تو پیشتے جا سکے گا میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ماں نے کہا میرے قلم و یقین میں اضافہ نہیں ہونے والا ہے تکمہ تو یہ ہوگا لیکن یاد رہے کہ اضافے کے جہاں کہیں گفتگو ہوتی ہے اضافہ زیادتی جد بھی کہیں اضافے کے بعد ہوتی تو ہر اضافہ اپنے دامن میں کمی کبھی بفظوں لی رہتا ہے اسے ذمہ رکی ہر اضافہ اپنے دامن میں کمی کبھی بفظوں لی رہتا ہے بسار آپ کہتے ہیں آج گرمی زیادہ پڑھا ہے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگی اس کا مطلب ہے کہ کار کم تھی اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کم تھی توجہ آنچہ لگتا سہی ہے ہر اضافہ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلے کم تھی ہر اضافہ آپ نے دامن میں کبھی بفظوں لی رہتا ہے علی نے کہا لنا اضافت تو یقینہ میں علیہ و کمالوں مارے فتون بردیوں میں ہوں کہ جہاں اگر اضافہ بھی اضافت ہی ہونے والا ہے تو کوئی بیمارے ساتھ یہ نہ سمجھے کہ پہلے آلی کا علم کم تھا پہلے آلی کا علم کم تھا پہلے آلی کا علم کم تھا پہلے آلی کا یقین کم تھا اور اندردی کرتے کرتے اس مرحلے پہ پہنچا اور اب اضافہ نامی گر ہے جہاں اضافہ کا ایک کام ہوگا وہی کمی کا بھی ایک کام ہوگا دبچو لیکن میں ایئیو نواز کب ہوں اگر اضافہ ایک کتا وہاں کہی جاتی ہے کہ جہاں درجات میں فتر آل پہلے سے دمی پائی جاتی ہو لیکن جہاں روز اعطر سے ارم اپنی آسی مزیر میں یقین اپنی آسی مزیر میں مہارفت اپنی آسی مل دیشے سلام ورحمد ورحمد پھر بھی امار نے اپنا زمان دیا کتنے لوگ بھی صراح سے یہ کی ،مہالشا樹 قصیلی've آپ کیسے کچھ لائے۔ الان کوزوجان سے کچھ نہ ہوں کہ یہ مجھے جنہوں مارے ساتھ کا کون سا در دیا ہے اس کی تمہلا میں اشارہ کی ہے آپ کے قرآن سے کوئی پھر میں اس کروں رہا ہوں پہلے نمبر میں کہا یہ نہیں تابع بل سب کھلا ہے نہیں افتاد کا اس کے بہت سارے مدالی میں تنی افتاد کا آپس میں روسے سے جدانی ہوں گی اس مہنی میں سے ایک مطم کیا ہے اس سے میں آپ روسے پھر میں اس کروں گی نہیں افتاد کا اگلے بیت تو سمجھنے آئے تو قرآن کو بتا دے کہ یہ سمجھنا چاہتے ہو قرآن بھی یہی لفظ لے گے چکو ہے یہ لوگ جو معارفت کی اس درجے پر بلنٹی پر فائد ہیں جہاں ہجابات کی ازنے کے باوجود حضافہ ملکن ہیں جریب وہ لوگ ہیں جن کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں افران سے خونہ فیل عزم علم و یقین و معارفت میں اترے ہوئے علم و یقین و معارفت میں اترے ہوئے حضیدہ مہترم جب کلام معظوم اتنی آسان میں اس سے بنیادا تو کلام وروردگار اتنی آسان میں کیسے لکھائے اب بتائیے کہ علم و معارفت و یقین میں اترے بیش سے کونسی مدیر مراد ہے جہاں تاپاک کو ذہنے سے قریب کرنے کے لئے پھر مثال گزار آنے رہے ہیں ایک روز بڑھ رہا کہ مثال اور مثال دینے سے پہلی بار میں آپ نے انگر پانے کے لئے ہیں مثال دے رہا ہوں دیکھیں میری مثال نہیں ہے یہ مثال میرے ذہن کی پیداوارا نہیں ہے میری مثال نہیں ہے مثال کسی اور کی اندوستان کی پڑے نامی گیانی میری مثال اس لئے دے رہا ہوں کہ اس سے میرا مدہا ثابت ہو رہا ہے حوالہ اس لئے دے رہا ہوں کہ میں اس میداج کا حامل نہیں ہوں کہ دوسرے کی باتیں اپنے نام سے پڑھ کے آپ سے وہاں وہاں سے کروں اے صحابت کے پر محمد وعالی محمد 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 یادہ مثال نہیں کی مدد بات میری ایک شخص پانی کی مقدار کے بارے میں صحاب کرنا ہے کتنا پانی جواب دینے پر جواب دیا گلاس میں پانی بجیسے اندر کا گلاس میں پانی صرف کلام یا آنمی کی مقدار ذہن میں آری مجھے 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 م ملچو ضرز کا نام دیتا جائے گا پانی کے منتحر زہن آدھی چلی جائے گا ہے یا نہیں آسائی لیکن ایک موقع پر اس نے پُچھا کتنا فانی تو اس نے لفظ سے اُلڑ کے جواب کیا پانی میں کلاس پتا پا پا پانی میں کلاس ہے جب کھتا کلاس میں پانی سہر میں پانی کی گنتا زہن آدھی لیکن جو اس نے کہا پانی میں کلاس اب میں مجمعتا ہوں اب اپنے مومنین سے پوچھتا ہوں کہ اب اپنے ذہنوں پانی کی پانی پیویا کیا بذاب پانی کو لازم میں فہلی مرطاب میں مرطاب سب کرو گئی دوسری مرطاب میں مرطاب میں کوئی نہیں ہوگی باد سب ہو گئی مرطاب سب ہو گئی ہم اپنی اپنی غفت کو عرض کرنا ہو حضیمان مہدرہ قربان چاہئے قرآن کی فتح و بلہ دیا قرآن نے یہ لیگا کہ علم علی محضرہ ہوا ہے معارفت علی محضری ہوئی ہے یقین علی محضرہ ہوا ہے اگر یہ کہہ دیتا تو علی کے علم و یقین و معارفت کی حض بندی ہو سکتی تھی کھل بندی ہو سکتی تھی کھل کھل آرہاں نا سمان پاتا نہ سہی لیکن آج کے اس درم کی آفتہ دور کا پاکھا رکھا انسان کنپیٹر ایس کا انسان کلپولیشن کے دور کا انسان ریاضی کے دردی کے دور کا انسان کم سے کم دیدنا تو زور سکتا تھا کہ ایک انسانی دماغی جتنی زیادہ سے زیادہ کی ایسے دی ہو سکتی ہے اتنا ہی علم مراد ہے اتنی ہی یقین مراد ہے اتنی ہی مراد ہے لہذا وہ درانی دن کا کہ علم مرد میں اترا ہوا ہے یقین مراد ہے مراد ہے نہیں خوبی بلکہ دردے پہلے کہا یہ علی مراد ہے علی مراد ہے اتنی ہی مراد ہے علی مراد ہے اتنی ہی مراد ہے تاکہ زمانہ گزارتا جائے انسان کرنجی کرتا جائے کلنگر کے عورات کھٹے جائیں انسان کپیوڑیشن کے لیے زندگی بسر کرتا جائے مگر انسان کے باوجود کسی کو بھی علی کے علم و یقین و معرفت کی حق نہ معلوم ہو سکے سلام آمدیور رحمد معلوم تو جس کی معرفت کی اندہاری کو دوچنا جا سکتی کوئی بھی وہ کیسے بہت اثر اگا کہ اس کی ایک ضربت کتنی مزنی ہے بہت نے معرفت کی معلوم کرو کب ضربت کب امس جا ہے جنگیے دیکھوں کہ وہ ایک ضربت ہے بہت آئیے ایک ضربت ہے مگر کس معرفت کے ساتھ ہیں کس یقین کے ساتھ ہیں ان کی کن پرندیوں میں ٹھیک میرے توجہ دے اور اگر ایسا مبودا خود خود اسی باقے میں جنگ اور جنگ کے باقیات منا کے فضائے کے پہلوں ہیں لیکن اسے جس نہ سے آپ سنیں اور سنائیں اور پھر اس پر گفتو کر رہا ہے اس دن میں مطلب اسی میں مارے ساتھ کے سوا چھوپے اگر آپ خندہ کے باقے کو بھی دیکھیں گے خیبہ کے باقے کو بھی دیکھیں گے اوہد کے باقے کو بھی دیکھیں گے ہر جگہ آپ کو تر سے مارے ساتھ نظر آئے پہزمبر نے کہا کہ علی کی ایک ضرورت سے ساتھ نمی بھاری ہے تو یہ کلام بغیر ثبوت کے بارے جائے علی نے بہی ثبوت دے دی علی نے بہی ثبوت پیش کر دیا لہی دے دی پورا واقعہ کے سامنے ابتدائی سے اعتمام ہو رہا ہے اس ایک ضرورت کس کی ابتدائی سے اعتمام ہو رہا ہے یقینا جنگ کے لیے اسلام آمد آئے دیکھیں اس کے لیے صحیح وقت اور محبت کا انجزہ آئے لیکن جب آمد ابن ایلوہ دا آگیا اوہد نے اشارت کیا رہا ہے وہ تمام تفصیلات اس کی طرح میں جانا ہے پیغمبر نے ملے حاضر نے کھا رہا ہے کوئی نہیں مکتا ہے آخر مولا کائنات کو روانہ کیا لیکن احتمام دیکھیں پیغمبر نے روانہ کیا کیا علی جائے مولا کائنات کے سر پر خود سے امامہ ہوتا ہے خود سے امامہ ہوتا ہے انتاریخ بتاتی ہے کہ امامہ جو والا حضر میں نو پیج رکھے پر سرکاری ختمی باتا ہے نو پیج آپ ہمیں غور کرے کہ پیغمبر نے آخری یہ نو پیجوں امامہ خصوصیت سے آج کبھا تھا عزیزان مولا مہمہ بھی تھوڑی دیر پہلے جب پیغمبر آبار دے رہے جو تم میں کون ہے جو اس لحیم کے مقابلے کے لیے جائے میں اس کے لیے کامیابی کی زمانت دیتا ہوں بجھ کے لیے جندر کی زمانت دیتا ہوں جندر کی بھی زمانت دیتی کامیابی کی زمانت دیتا لیکن یہ ایسے بے مارکت یہ کہتا ہے کہ بے رسول اللہ جس کے مقابلے لہذا سم بھی سمجھے دیں کہ جو زیادہ سے کام کام ہو پیغمبر نے کہا نہیں دیکھو میں علی کی فتح کامیابی کابی سے جان کیے دیتا ہوں نو بے جو زمانت دیتا ہوں حضیران اللہ علیہ وسلم کیا کیا خدمتیں صلی اللہ علیہ وسلم کی خود رسول اللہ میں تک نہیں لیکن غور کرنے پر نو کی عدد کی خصوصیت ہے وہ سمجھ میں آتی کہ دو ہی آتے تمام آدار اس خصوصیت کے مالک بھی جو نو عقب کی عدد ہے ہر عدد کسی دوسری عدد سے پڑھ سکتی ہے لیکن نو کی عدد کبھی پڑھتی نہیں بلکہ ہمیشہ باتی رہتی ہے باتی رہتی ہے کبھی ساہے باتا ہی باتی رہتی ہے تو کبھی پردے میں باتی رہتی ہے ایساں آپ پکے باتا ہوں اوہ 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 ایساں توں پڑھتے چلے گئے نو کی نو کو پی نو کو دوسری عدد بیئے اٹھارہ آٹھو ایک نو نو تریقے ستہائیس چار باتو نو چھو چھو تین نو بچے مجھ سے زدہ آپ کی رہا دیا شیخ سلوات پرنے پر کو حمل بارے بہتنا آہ 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 تو ہر جگہ ہر جگہ آپ کو نو کی عدد ملے گی چاہے نو بزاہد موجود ہو اور یہاں کیا پردے میں آہ توڑتے چلے ہیں پہرام پر نے نو پیچوں قیماؤں پان کیا کہا لیکن تو کامیابی کب پہلے ہی ایرام کرنے کیا کیا ہری جا رہے ہیں تو کامیاب لوڑے گے لیکن پھر بھی بات سبج نہیں آئی پہرام نے کہا اچھا اگر جن کر کے تم جنت دی لے سکیتا تو میں جنت سبتی کی دیتا ہوں جو علی کی کامیابی کی سب سے پہلے خبر لائے لاؤں میں اس کے لئے ایرام کی دیتا ہوں اب جب یہ وہاں نصخہ سامنے آ جاں تو ہر کوئی اس کی یہ کوشش ہے کہ علی کی کامیابی کی صدر رہا ہے اور جنرل اس کا پرمانہ حاصل جب لیتا ہے سب کے ساتھ رہا ہو رہا ہے جہاں مولای کائنات کی اماری بندگو سے پرد و بدر چلے گئے اور دور سے علی کی جن دیتا ہے اب تحریف میں سارے جزئیات تو نہیں ہیں لیکن چھوٹے ان کے دنوں پر آمر کا خوف بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے کہا رسول آمر کے مقابلے میں آمر ایسا آمر ایسا تو جب انہیں یہ بڑھا کہ جنگ دیتنے کے لئے کہ مولای کائنات کی کامیابی کی خبر لائے دیں اور جنت کے حمدار بن جائیں تو یقین ہو گیا کہ کسی ایسی ہی جنہ سے بھار پار جنگ دیکھ رہے ہو گئے جس کو یہ سیف سمجھ دیں یعنی یقین ہو گا جہاں سے کہ ایسا آمر ایسا ایسا آمر ایسا اللہ 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 مولا قائنات ہم سے رد و بضل اپنش کن لے گی اور یہ لوگ اپنی جگہ سے جنگہ لڑا کر رہے ہیں یہاں تک کہ مولا قائنات نے ہم کو ذیر کیا ساری بات کے دارے سنے گئے سید کے شارعہ ہم کو ذیر کیا اور چاہے کے ہوتا کام نہ ماندھ رہے عمر نے جزار کی مولا قائنات فوراً اس کے سیریف کو دارے عزیزانی ملترم دور کیشئے گا ان کے وزار جن کے دلوں پر ہم کا خوف ہے جب اکتب تو بہتر چل دیجئے دل پلیوں چھل پا ہوگا کہ یہ ہوتا کیا ہے ہوتا کیا ہے لیکن جب ہم کو مولا قائنات نے زیر کیا اور اس کے ذریعے پہ بیٹھ گئے تب شاید سانس میں سانس آئی گا کہ ہاں آپ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کا تمام کامل ہے کام کا مہنی ہے لیکن جب پھر اترا گئے تھے یہ جو سندھوں سال والے تھے شاید سچا پر دیکھئی علی جب اچھ کو انا ہوں گا اتنے بڑے پہلوان کو زیر کرنے کے بعد ان اس کے سینے سے اترا جاتا ہے علی اپنی کمارے معرفت پر درس نینا چاہتی ہے تم یہ نہ سمجھتا کہ میں نے ہم بینے عبدالعوت کو اتفاقا زیر کیا ہے بلکہ یہ پہلے معرفت ہاں میرا اندر رہا ہے کہ جس پر بردگاہ نے ہم کو ایک مرتبہ زیر کرنے کا اشتیارتو پر بھی ہے بھئی ایک نظام اور ایک لاکھ مرتبہ بودھے ہیں والاکہ یہاں میرا مرتبہ بودھے ہیں یا علی تو اتفاق نہیں ہوئی نا میں ہم کو پھر زیر کرتے بات ایک لیکن اللہ کیوں گا اس لئے کہ اس کی جسارت سے خوش پر قدر و قذب کی کیفیت آنے ہوئی تھی اگر میں قدر و قذب کی کیفیت میں ہم کو قذب کر دیتا تو میرا نفس شامل پہتے ہیں اور علی کا کوئی انا چاہلے ہیسا نہیں جو خالِ سرسل دلے بچھی اللہ ہوں جو خالصت اللہ وزی اللہ ہو میں نے گوارہ میں کیا کہ میں غصے کی آلہ میں اسے قطع کروں اس لیے میں نے اس کے سینے سے جدائی اختیار کی جب میرا غصہ فرد ہو گیا تب میں نے عمر کے سر تنجیم پائی جاتا اور اب یہ دور سے دیکھ رہے ہیں دور سے دیکھ رہے ہیں مولا کی خون آلو دلوان دیکھ لی عمر کا سر ہاتھ میں دیکھ لیا جنینوں انہیں اپنی آنکھوں پہ یقین ہو گیا اب چلے جنت کے پرمانہ لینے کے لیے لیکن دیکھیں اسی واقعے خاندان میں کتنی مارے فتیوار کیا سب دیکھ لے کے لیے رسول اللہ اپنے شرمے میں کیا تنہا بیٹھے ہوئے تھے نہیں ایک صحابی ایسا بھی تھا جو جنت میں نہیں لیا ایک صحابی ایسا جنت میں نہیں لیا رسول اللہ کے پاس کون سجمان میں کہوں گا سجمان سب کو جنت چاہلے تمہیں جنت کی سکت نہیں ہے آواز آئے گی میں محنہ الویت کا مختاف ہوں وہ اور لوگ ہوں گے جو جنت کی مشتاف ہوتے ہیں یہ سلمان فاتحی ہے جس کی مشتاف ہو جنت رہی ہے سلمان نہیں ہے میں کوئی سلمان تمہیں جنت نہیں آئی کیوں نہیں جنتے ہیں کہا کہ یہ ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ جنت کی سے ملتی ہے ابھی فیصلہ ہو جائے گا جنت کی سے ملتی ہے اس لیے کہ بات معرفت کی ہے عزیزان مہدان جناب سلمان ہاں پہ بیٹھے پہ پیغمبر کی چہرے مرکو نور کی زیادت کر رہے ہیں کہ دیکھو کھاٹے کا سوڈا کون کر رہا ہے اور فائدے کا سوڈا کون کر رہا ہے میں جنت بھی نہیں کروں کہ جنت بھی مجھے ملے گی پیغمبر کی پاک میں بیٹھا ہوں پیغمبر کی چہرے کی زیادت کر رہا ہوں اتنے میں وہ بھاگا ہوں پہ جوہاں درست نہر سینوزار کے لوگ ہیں اتنا بڑا ملما بھاگا ہوں پیغمبر کی خدمت میں تاں کہ پیغمبر کو مبارک باتے اور جنت کا برمانہ لے عزیزان محترام آپ تصور کیجئے کہ ہر ایک ہی یہی میں کوشش چیزی ہوگی کہ ہم پہلے پہنچیں ہم پہلے پہنچیں ہم پہلے پہنچیں اس لئے کہ پہلا ہم نے کہا جو پہلے کچھ خبری لائے گا پہلے تو کچھ خبری لائے گا ہوسرے پہلے پہنچ کروانا لوں گا تو ہر ایک یہ کچھ ہے میں پہلے پہنچوں میں پہلے پہنچوں جنگر خاندار میں کچھ نظر آیا ہونا ہے کم سکتا ملے سکورس کا مندر دوبارہا جگلتا ہر ایک یہ کوئی اب وہ بھاکتا بہ بھاکتا بھاکتا کھانتا جب پہنچوں میں بھی یا رسول اللہ علی جیل گئے یا رسول اللہ آپ رچالے میں بھی لیا گیا یا رسول اللہ جنگ فتح ہو پئی آپ کو جنگر خاندار کی فتح ہو پارک مان بھاکتا 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 میں یہاں سلمان بیٹے پہ مذکرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو عائدی کی فتح ہو پارکتا سلمان نے کہا آپ کو فتح ہو پارکتا پہنے میں آئے سلمان تم کو بھی جنگ مبارکتا تم کو بھی جنگر خاندار کی فارسی میری بھاکتا جواب دے گے میرے ذہنے کچھ ہم دور کر دو اس بھاکتے پہ مجمہ کو دیکھ کے تم نے کیسے سمجھا کہ جنگ فتح ہو گئی ہو سکتا آمر نے پچھا کیا ہو یا مجمہ آمر کے خوف سے بھاکتا اس بھاکتے پہ مجمہ کو دیکھ کے کیسے ہم نے پھلا ہو گئی عجب میں سلمان آوان دیں کہ یہ میں نے مجمہ کو دیکھ کے مبارکتا نہیں ہی ہے میں یہ نہیں گوارکتا سکتا کہ میرے جنگر کی پروانے میں ان کا ہی احسان چاندار گلائے ان کا احسان نہیں گلے میں کہا کہ سلمان تم نے کیسے ہم نے دیا انہیں کامیاب ہو گئی تم تو بینام میں بھی نہیں گئے کہ تمہیں معلوم نہیں یہ مالکتا کی بار ہے میں کامال مالکتا کی دنہ پر اس راز کو جانتا تھا کہ نبوت کا چکرہ امامت کا چکرہ نبوت کے لئے ایک برسر کائنہ دار ہوگا یہ برسر کائنہ دار ہوگا مجھے معلوم تھا علی گئے ہیں جنگ میں پیغمبر بیٹھے پیس آئی میں نے میدان جنگ میں علی پر جو بھی اس کے دل گناہ ہی نہیں اس کا آج پیغمبر کے چہرے میں دیرنوں کو مل جائے گا اس کا آج پیغمبر کے چہرے میں دیرنوں کو مل جائے گا لہٰذا پیغمبر خیمے میں موجود تھے جب میں پیغمبر کے چہرے کو دے گا تو یہ طرح پیغمبر کے چہرے کی دیارت کر رہا تھا کیوں ہی عبادت میں مشکل تھا دوسری طرح میں نے دیکھا جہاں مقاملہ ہوگا پیغمبر کے چہرے پر جاتا کم کاملہ تھے میں سمجھ گیا کہ علی مشکل نہیں اس کے بعد اچانک پیغمبر کے چہرے پر میں نے شادہ بھی یہاں خاتے تھے کدھر شادہ بھی پیدا ہوئی میں سمجھ یہ علی جیر گئے میں نے کہا کیا حضرت اللہ جن کی کامیابی مبارک پیغمبر نے کہا یہ سلمانکو بھی جنن مبارک جنن مبارک اب یہ جو بھاقہ وہاں جوایا آیا اصول لاکھو جن جن کی نامیابی مبارک علی کی پناہ مبارک عمل کا مارا جانا مبارک پیغمبر نے کہا آپ کیا آئے ہو سلمانکو پہلے ہی جنن لے چکے سرمان کو پہلے جنہ نے کہا ہم میں رتیدہ نہیں کہا لوں گا عزیزہ نے موتران یا ہولا یا پہلے دیموں کو عاملہ جنگی کے عزیزہ نے اس باقے سے کچھ ثابت ہو یا نہ ثابت ہو مگر ایک بار باہرہان ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر مارے فرق ہو اگر یقین ہو اگر عرفان ہو تو انسان تھا پیٹھے بھی جنہ سے رہتا ہے اور اگر یہ نہیں تو باہر باڑھ کے باوجود نہ جنہ سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم صرف روایہ کی انداز سے میں قائلے ہوں ان باقیات کو پڑھ لے گا کہ اسے نتیجہ آخر منا چاہیے اور اسی میں ایک بار اور بھی ہے آپ نے بابا دیئے تو دوسر پہ جو میں سنیئے بہلا مٹھے کار کار ہے تو اس کے مقابلے پہ جائے میں اس کے لئے جانت ہمارے دوں کوئی جو جائے کچھ تھوالے جو آرے دیں یہ کامیابی کے سبت لائے سب تیار ہو گئے ان نفیقیان کو پیچانا آپ میں ان نفیقیان کو پیچانا آپ میں عزیزان مہتران جب جان کو جوہم میں ڈاوے کا مسئلہ ہوتا ہے تب کوئی جنہ سے نہیں تیاری ہوتا اور جب جنہ سے نہیں تیاری ہوتا ہے یہ مزاج سندہ کے مہتران میں دیکھا تھا ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو مزاج سے دور رکھنا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ مزاج آج بھی دکھائی دیتا ہے کسی نہ کسی شکل میں ساکر میں بڑھ گیا ہے اور آنے کے باستر کہا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں بس رو لیجئے بس فرش پہ بیٹھ جائیے بس جنوز بشرفت کبھ لیجئے جنت آپ کے بھی باقی مجرام سے میں آپ کے لئے جنہ سے دمانے پھوں سبحان اللہ کیا آپ چیز مجیس پڑھ کی کیا آپ بہترین مجیس پڑھ کی کیا شاندہ خطاب قلب دکھا دیا اور یہ بیچارہ کہتے ہیں کیسا ہم نمارا کو اطلی مجیس پڑھ گی روزارتی اطلی مجیس پڑھ گی حس کر اطلی مجیس پڑھ گی احدے بیت ہدا کچھ اطلی مجیس پڑھ گی علی کا کہنا اطلی مجیس پڑھ گی مگران نے بتا نہیں کہ آپ کوئی سمجھ مینے آیا توت ہدا نے مدام فجید حضہ ہے مگر جنت یا نہیں جائے تو واں 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 اور اگر آنمار کی دعوت کی جائے کہ اطلی ماجیس پڑھ گی توحید بہی توحید ہے جس میں معرفت پڑی جاتی ہے یہ تین مدد ہیں توحید کے پہلا مددہ توحید فرزان کا دوسرا مددہ توحید فرزان کا تیسرا مددہ توحید فرزان کا اور عبادت کے لیے یہ شرق معرفت بندگی پھل کے معرفت چاہتا ہے تو عزیزان مطرم مرکب سے حابستی کیوں ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں بندگی کی محراش کرنی ملکائیں بشنگیت کے ارتقاء کی طرف آگے پڑھنا ہے اور یاد رہے کہ ہمیں پربتگارِ عالم نے بندگی کی بیسٹوں پڑھانا کی اس لیے کہ ہر چیز کو ہر پوش ہے کہ جو بلندی کی پرواز کی مشتاف ہو اس کے دل میں تمنا پائی جاتی ہو چاہے وہ ایک معنیلی صاحب آئی جاتی ہو اس کو ایک مرکز کی ضروری ہے کوئی ہوای یہاں بلندگی کی پرواز دنگل سکتا کوئی ہوای یہاں بلندگی کی پرواز نیسکتا بڑھ دیران مطرم مگر ہیلی کونٹر بھی ہوگا تو اس کے لیے بھی ایک ائر بیس ہوتی ہے اس کے لیے بھی ائر بیس بڑھے جاتی ہے بندگی آدم ہے تم کو میراز کی پڑھدیوں کا گناہ بشری پماران کی پڑھدیوں کا کم رتنا ہے میرے کچھ کی مندروں کا کم رتنا ہے تو تمہارے لیے جس چیز کو میں نے دیس بنا جا ہے مرکت بنا جا ہے اوٹے بندگی اور یہی بندگی ہے جس پر علی نے فخر کیا ہے یہی بندگی ہے جس پر علی نے فخر کیا ہے جس نے آپ کی شدت میں کنرز کر رہا تھا علی نے اپنے کسی شرف پہ اپنے کسی کمال پہ اپنے کسی فخر کے پر فخر نے کیا لیکن کہا ادعا کی گفا بھی عزتان حکم نہ لکا ہوتا ہے میرے معبود میری عزت کے لیے میرے شرف کے لیے میرے دماغ کے لیے میرے فضل کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میری عزتان کے لیے ادعا ہی پاس رہے کہ تو میرا بندگی ہے یہ ہے علی کا شرف حضیران مقرم بولو جو علی کے میراج یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نسلی کی خدا ہیں سمجھو آخر ہم نسل میں نسل میں منبر سے زیر منبر بڑے اقصال سے پیانت ہمیں دوسرے کی خدا دوسرے کی خدا دوسرے کی خدا ہمیں اپنی معرفت کی حدوں میں اضافہ کا پوچھائیں ہم نے علی کو سمجھا ہی نہیں ہوئی ہم نے علی کو پہچانا ہی نہیں ہے عزیزان مہترم خور کیجئے خور کیجئے کہ جب مصایری میں علی کو خدا کھا کھا تو علی خوش ہوئے تھے علی خوش ہوئے تھے یا اللہ آج ہوئے تھے عزیزان مہترم وہ علی جو اپنے آجل سے بھی لطف و کرم کا بتاؤ گتا ہے اپنے چاہے سے بھی لطف و کرم کا بتاؤ گتا ہے نسائری جب پتا کہا ہے ہمارے ہم جیسے تھے کہ صرف لباس ہی نہیں جسے تھے اور لیٹان کے اندر سنناتا آدمی کیا حجت و لسلام و مسلمی ہم کچھ ہو رہے ہیں ایک لب نہیں پڑھی نہیں رہ جائے مگر لکھا جائے مجھ دہدور سے فضلوان جی ہماری اندرستان پاکستان میں تو آج کا علقاء بڑے سستے ہو گئے ہیں جس کو چاہا جو چاہا بس نہیں چلتا کہ کسی بھندے کو امان زمان کا بڑھا فکر کیسے دیں کچھ تہلے دولت کچھ تہلے دولت کچھ تہلے دولت ہے بی کچھ تہلے دولت سے بل زمان اضافہ کر دئیئے اللہ مان اللہ مان ایس ارحیٰ مہتے بار محمد اللہ مان اللہ مان تو حلیقہ بیزے تھے خوش ہوئے تھے جس وقت نسائلی نے کہا تھا خدا غضرنات مرتی اور ایسے غضرنات ہوئے جیسے اپنے خاطر پہ بھی غضرنات دی ابن بلچر کے لئے مولا ہے کہ مام حسن سے وسیعت فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ درمی قبر پاؤ کرنا ہے شیر کا کار خود مولا کے لئے جب آئی ہے کہ ابن بلچر کے لئے مجھا اور نسائلی نسائلی کے لئے نے کہا کیا رکھیں ہمارے نسائلی کے خلافری کیا ریکشن جلا دیا جلا دیا جلا دیا ابن بلچر کے لئے جو کو اڈرم آئے شہادت پا جاؤں تو اس سے ایک ہی ساتھ کے لئے کس سے پساس لینا اور اس کو مصلح نہ کرنا اس کے ناکان نہ کرنا اسے جلانا نہیں ابن بلچر کو جلا میں سے ملے کر رہے ہیں نسائلی کو اپنے ہاتھوں سے جلا رہے ہیں یعنی آلی کی لگروں میں ابن ملچر سے بڑا خود رہے ہیں اب اچھو آلی کی نکاحوں میں ابن ملچر سے بڑا خود رہے ہیں بڑا خود رہے ہیں اور باس آمی کی ہے کیوں عزیز ہو اس لیے کہ ابن ملچر آلی کے جسو کا قابل ہے نسائلی آلی کے مصفت کیا آمی ہے ملچر آمی ہے ملچر کی موت ہے ملچر آمی ہے ملچر آمی ہے ملچر آمی ہے نسائلی آلی کے مصفت بادر ہے تو حمدل ناسم میں اپنی ہمیں ان چیزوں کا تذیہ کرنا چاہیے اور نظر اسلامی کا مدر آئی ہے جو ہم حقشہ نسائلی کا خدا نسائلی کا خدا نسائلی صرف اس سے ہم علی کو خوش کرتے ہیں ملچر آمی ہے علی کو خوش کرتے ہیں اگر ہمیں علی کی خوشی پیاری ہے علی کی رضا پیاری ہے تو جب جب ہم نسائلی کا خدا نسائلی ہوگی ہے علی پر غیض و غضب کی قیفیت داری ہوگی ہے اس لیے کہ نسائلی میں جب خدا کہا تھا تو علی پر غیض و غضب کی قیفیت داری ہوگی ہے علی کا نمنام ہوگی ہے یہ کیا ہے سوچئے پہی صورت احار ہے جیسے کسی کو کسی تنسکو کے طور پر کسی لقف سے آپ اکارنے دیں کوئی ایسا لقف اس کی چڑھ بندہ ہے کوئی ایسا نام میں اس کی چڑھ بن جائے بعقا میں آپ کو اکران سائلی اگر یاد ہے یاد ہے تو حضید آمی مہن ترام جو ہم مصریح کا خدا مصریح کا خدا کہتے ہیں کہ علی کو خوش نہیں کامنے ایک بات بڑھا میں کمام باتوں تو سبکتے علی کے اس شام کے ہوشتے ہیں الہی کفابی رزا و کفابی فخران کا خونہ دیر با کہ میرے معبود علی کے فخر کے لیے علی کے شرف کے لیے علی کے کمام کے لیے علی کی حصہ کے لیے علی کے استخار کے لیے کہ علی پاس ہے کہ تُو میرا معبود ہے میں ترہا بندہ ہوں بندہ ہوں تو عمیدان مقام علی کے سکتہ نظر سے دیکھ لیے گا ہمارے نظر سے علی کے لیے کمال یہ ہے کہ مجھے اسے نہیں کہ خدا ہو گئے درہان نے کہیے کون سے تمہارے درہا سکتہ نامی کے عزیران مطلب کسی چیز کا خدا مونا یہ کون سے کمال کی بات ہے آخر بودھ بھی تو ہندووں میں خدا نہیں تو وہ بودھ بڑا کمال بات ہو گیا بڑا کمال بات ہو گیا بہن پیرس کسی کے لیے خدا ہے وہ بہن پیرس بہت کمال بات ہو گیا تبچھو افتدار کی پرسی کسی کا خدا ہے تو افتدارب موخ steadاب ہو گئی کسی کا خدا منا کمال بھی کیوں اس لیے کہ جلسہ خدا بانا لے بات ہے یہ ویسا خدا ہے تم نوسائلی کو دیکھئے اب علی کو دیکھئے علی کے لیے فاخت نہیں کہ وہ نوسائلی کو خدا ہے بلکہ علی کے لیے فاخت کیا ہے وہ خدا کمال جو عینے کمال ہے وہ خدا جو عینے رکھمت ہے وہ خدا جو منظہ و مبررا ہے وہ خدا جو علی کے عادا ہے وہ خدا جو قادرِ مدلس ہے وہ خدا کہ جس کے انہیں ناس کا کوئی تصوری رہی ہے عدیدوں عدی نے کے لیے ان دوسائیوں کا کہ جو ہے کہ مدب آنے انہیں خدا ہونے کا ماتیں بس کیوں خدا ہے پر آنے 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 بینے بینے کے لیے خدا ہے اللہ علی محمد خدا ہے یہ توہید وظیم قریب مرکز ہے جو ہمیں دنیا راست کی سعادت فرام کرتا ہے اس سے ہمیں باوستہ کرنا چاہا ہے اور اس مرکز کے سلسلے میں کبھی بھی انہوں نے کوئی ریایت نہیں باتی جو ہمچر میں بھی پاکی بات پاس کیا ہے اگر کسی میں نفسان موٹانے کوئی رہا ہے یزید کیا تھا کسی ملکہ تولید کو نوستان پہنچانا چاہے تھا فرکو الہام کا مضاقہ رہا تھا قرآن کو بنی حشید الدھوں کہہ رہا تھا وحیعہ امناہ کر رہا تھا اے ہلاں جو استدار انبیائی محنتوں کو برباہ کرنا چاہا ہے دور سے توہید پہ خط نصر سنجھنا چاہتا تھا مکتب توہید کو فنہ کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی علی حسیم کی شکلی زیادہ ہے علی حسیم کی شکلی زیادہ ہے لہذا حسیم نے چاند قربان قربان کرنی مگر مکتب توہید میں آنچ نہیں آئیتی اور کیسی کسی قربانیاں دیں ہیں کربلا اس پاک کی عرصت اللہ ہے آبا مہنسال کی قربانی بنی حاشر کی قربانی چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی آخوش کے پانوں کی قربانی کھڑیا جوانا رہی اکبری قربانی بہرابر کے بھائی کا بات ہی مکتب لیکن عزیزان مدرم قسین نے جھوٹے بھی قربانیاں پیشتے ان تمام قربانی پیشتے ایک مرحہ راستہ چھوٹے کے لیے آیا وہ کونسا مرحہ تھا یہ وہ مجالہ تھا جب امام کی جدمت میں امام کا نور نظر قاسمِ ناشات وہ گھا ہوا امام کے باس ہاتھ تو جوڑے ہوئے امام سے اجادت مانا گا چچا مانے کی اجادت امام نے قاسم کو پریس لگایا میرے اللہ تو میرے بھائی آخوش کی رشانی ہے میں اپنے ماجائے کی زیادت پر مشتاق ہو جاتا تو تری زیادت پر کیا گیا قاسم قاسم ترس کے آگیا آج بچوں کو آفادہ کرنا ہے مہتن کے لئے آج کل کھل جاؤ جہاں کو حضور کرنا ہے قاسم نہ حضور کرنا ہے قاسم کے تذکرے سے آپ کی آنکھوں میں آسوائیں گے عزیزان مہترہ یہ شہید اپنی خصوصیت رکھتا ہے علیہ اپنی خصوصیت رکھتا ہے لیکن دربرا میں باپ موجود تھا باپ موجود تھا مگر قاسم تریا شاہید میں فائد ہوئے امام انحصر موجود نہیں تھے باپ جنسل بخی سبستاس میں آرام کرنا ہے عزیزان مہترہ بیٹے کا قاسم کسی دیا جاتا ہے اگر باپ موجود میں تو باپ دیا جاتا ہے باپ موجود میں تو باپ دیا جاتا ہے باپ موجود سے دیا جاتا ہے بیٹے کو دیا جاتا ہے میں نے جناب قاسم کا تذکرہ کیا اس تذکرے سے امام حسن کا سامنے آیا عزیزان مہترہ وہ لوگ جو اس ساتھ حج کر کے لوگیں ہوں گے اور اس سے پہلے بھی جو حج کرنے گئے ہوں گے یقین ان امام جلد و بفی کی زیادت بین کیوں گے جہاں گئی ہمارے عیمہ کی حرم بنے ہوئے ہیں کربلا یقین ان امام مدبون کا مبتہ ہے یقین انتہائی بیتر دی کے ساتھ تین دنوں کا بھوٹا پیاسا شہید کیا گیا لیکن آج بھی جب شیعہ کو اتارے ہوتا ہے ہمارے مدبون میں کربلا کربلا جاتا ہے تو حقیقت شان روزہ دیکھ کے کم سے کھا دن کو تسلی کو دابتی ہے مگر یہ چاندے والے جب مدینے چاندے ہیں جب مدین کے تیارے پر پہے ہیں تو ہمارے مدین کے لیچے دیکھ کے روحوں اور رات کی شرط اور اس میں ہمارے چار امار کی قبریں جس میں امام ایک سر مجتمع کی قبر بھی تو آگر آپ کے دل بیٹی کے لسکر سے بھر آئے ہیں تو امام حسن کو تاسک کا پرسا دیجائے گا اور اگر امام حسن کی اس مزار کی آتر کی آنسو بھی آنسو آئے ہیں تو جناب تاسک کو امام حسن کا پرسا دیجائے دو چملے اور اس کے پاس احمد تمام ایامی آزائی کے بارے دیگر امزر ہوئے ہیں عزیزان مطرم امام نے جناب تاسک کو تک روح کیا کہ بیٹا تم میرا بھائی آگے انشانی ہو جناب تاسک سہنے میں واپس آگا اور اب بیٹھے پر آنسو بہا آئے ہیں جناب تاسک نے کہا میرے اللہ کیا ہوا اجازت دیں گے چچا نے اجازت دیں گے کریم آدھر گرامی چچا نے اجازت دیں گے کہ خاصیم تمہیں یاد ہوگا جب تمہارے بابا شہید ہو رہے تھے دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے ایک تعویز تمہارے عوالے کیا تھا وہ تعویز تمہارے گھرے میں موجود ہے امام نے کہا تھا کہ جب کوئی مصیبت کا وقت ہوں اس سے پاہ لینا یہ میرا خاصیم اس سے بڑا مصیبت کا وقت کیا ہوگا تعویز کو کھوڑو اور پہو جنان سے تعویز کھوڑا اور جب کوئا تو اس میرے بابی حسن کی مسیح کی کہ میرے نام خاصیم میں گھرمدہ میں موجود نہ ہوں میرے بھائیہ میں جب کوئی مشکل وقت پاہ جائے تو میرے پیاس کوئی قربانی دینا ہے اور میرے امام سے کہا یہ میرے پاہ جائے گھرمدہ میں نہیں ہوں میرے نام خاصیم کو ان میں چھوڑ دے دینا ہو دیابے خاصیم میں تعویز پاہ چہرے میں خوشی کی آسانتا نہیں ہوئے اور امام کے چچا کی سمت میں آئے امام نے تعویز کو کہا اب جو ماں جائے گا حکوم امام میں بھول ہو کہ جا میرے نام خاصیم جا میرے نام خاصیم انجھے خدا کے حوالے کیا جنابے خاصیم کو پیدانے جنگ کی دروانہ کیا لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ تیرہ سال کسی تیرہ سال کسی حضیدان ممترم ذراح ہو یا دلمان ہو یا خود ہو کہ سم کے سمت جہانوں کے لئے ہوتے ہیں تیرہ سال کے کمسی شہزانے کے لئے ہوتے ہیں جنابے خاصیم پیدان میں لائے تو سر پہ بس امام آئے اور دوست پہ تیرہ بھی نہیں ہے حضیدان ممترم بس ایک چھوٹی سی تلوان ہے میدان میں دکھا کر رہے ہیں لیکن امام آلی مقام کا اعتبار جب ہی کسی شہید کو امام میدان خدر بھیجائے تو ہر شہید کے سسرے میں ایک خصوصی ہے امام ملتا ہے جنابے خاصیم کے سسرے میں خصوصی امام بھیجائے کہ جیسے ہی جنابے خاصیم مہدان کی طرف رمانوں پر امام نے بھم دیا آپ روائیں گے انہی دو جمعوں میں روائیں گے بہتہاشا روائیں گے حضیدان مدرم جنابی امام فاروا کو آج ان کے لائے کا پرسا دینا ہے امام حسن مجتبہ کو آج ان کے لائے کا پرسا دینا ہے حضیدان مدرم جنابی جنابے خاصیم مہدان کی طرف روانا کیا اور فورا جنابی اپاس یہ آپ سے کیا آپ میرے جناب کو میرے اضافے با وفا کو دین گز کے بھائی کیا فرقہ جائے جناب سے یہ جناب کو آمدہ کیا گیا اب امام کو جناب کی خانس پکڑے ہوئے در سائمان پر انتظار میں کھولے رہے ہیں نظر امام کی مخصر کی جانے ہوئے شاہد انتظار کرنا نجانے کا پیابا کی جان سے حضر پر یہ بکا لے احسن ہو کہ میزان میں جانے میں کوئی کافی ہو جائے امام زوجنا کی درہان پکڑے تھے درہ سائمان پکڑے تھے جس میں سناے کربان اے آباد کھولی کیا محمد حسنی کیا محمد حسنی چچا مدد کو آئیے چچا مدد کو آئیے امام یا آباد صلی سوہن میں نے کام بار کی طرف رہو ہے تاریت بتاتی ہے کہ ہم ہم پکڑے پیشین کی صورت سے کربان کے میدان میں پہنچے لیکن جب کربان کے میدان میں پہنچے تو سوچیں چھک رہی تھی لطوبار بیٹھ رہے تھے اور امیمان جہاں بیقاسی کے سرانے کھلے تھے بس ان جملا کے جارے تھے امیدہ کاسی چچا کو تم سے شرمت دی ہے امیدہ کاسی امیدہ کاسی مجھے 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 موسیقی موسیقی